بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف نے لکھا کہ قائد اعظم نے 1948 میں کوئیٹا کے سٹاف کالج میں اپنے خطاب میں فوج کو یہ سمت دکھائی تھی اگر قائد اعظم کی ہدایت پر عمل کیا جاتا تو نہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہوتے اور نہ ہی مارشلہ لگتے انہوں نے قائد اعظم کا ایک فرمان ٹوئٹ کیا جس میں قائد اعظم کا کہنا تھا کہ یہ مت بھولیں کہ مسلح فواج عوام کی حفاظت کے لیے ہیں یہ قومی پیلیسیاں نہیں بناتے یہ ہم ہیں سیبلین حکومتیں جو معاملات کو دیکھیں گی اور یہ فوج کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے سپرد کیے جانے والے ٹاسک پورے کیے جائیں قائد اعظم کے اس ٹوئٹ کے جواب میں سینئر صحافی کامران خان نے کہا ریکارڈ کے لیے بتانا چاہتا ہوں آرمی کے جوان وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت داخل ہوئے جب وزیر اعظم نے اچانک ایک ملک کے دورے سے واپسی کے دوران آرمی چیف کو عہدے سے ہٹایا اور اس کے تیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی کامران خان نے مزید کہا کہ قائد اعظم ایسے نام نہاد وزیر اعظم کو بھی ضرور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دکھیل دیتے جو اپنے سیاسی کیریئر کے ہر موڈ پر آگے بڑھنے کے لیے آرمی کا کندہ استعمال کرتا ہو روزینہ خان نے ایک واقعہ شیئر کرتے ہوئے لکھا لندن میں نواز شریف کی صحافیوں سے گفتگو سنتے ہوئے مجھے 12 اکتوبر 1999 سے جڑا ایک واقعہ یاد آ گیا جب ان کی حکومت کا خاتمہ کیا جا رہا تھا 12 اکتوبر 1999 کو جب وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا تھا تو اس کے کچھ دیر بعد فوجی دستوں نے وزیر اعظم ہاؤس اور پی ٹی وی ہیڈکوارٹر کو گھیرے میں لے لیا تھا اور اس دوران تین جنرلز جنرل محمود جنرل جان عرقزی اور جنرل عزیز وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کو قائل کر رہے تھے کہ وہ جنرل مشرف کی برطرفی کا نوٹفکیشن واپس لے لیں اور استیفہ دے دیں تاہم نواز شریف راضی نہیں ہوئے اس پر انہیں بقاعدہ گرفتار کر کے لے جایا گیا اس سے پہلے نواز شریف نے جنرل مشرف کی برطرفی کا نوٹفکیشن جاری کیا تو اس کی کوشش تھی کہ فوری طور پر اسے پی ٹی وی پر چلایا جائے اس وقت پرویز رشید وزیر جبکہ یوسف بیگ مرزا پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے اب پی ٹی وی والوں نے دو تین بار تو یہ خبر چلا دی کہ جنرل مشرف کو برطرف کر کے ان کی جگہ جنرل زیاؤدن بٹ کو نیا آرمی چیف لگا دیا گیا ہے لیکن وزیراعظم ہاؤس سے اسرار ہو رہا تھا کہ یہ خبر بار بار چلائی جائے اس دوران آرمی کے دستے بھی پی ٹی وی کی امارت کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے پی ٹی وی کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اس دوران وزیراعظم ہاؤس سے حسین نواز کا بار بار یوسف بیگ مرزا کو فون آ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چلانا کیوں روک دی وہ سب لوگ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے وزیراعظم ہاؤس میں خبریں دیکھ رہے تھے اس پر یوسف بیگ مرزا نے حسین نواز کو بتایا کہ نیوز روم میں اب فوجی دستوں کا کنٹرول ہے اس پر حسین نواز نے کہا جناب پھر کیا ہوا آپ ایم ڈی ہیں خبریں چلوائیں اس پر یوسف بیگ مرزا نے کہا جناب ان کے پاس بندوقیں ہیں اور وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے اس پر حسین نواز نے ایک تاریخی فکرہ یوسف بیگ مرزا کو کہا بیگ صاحب یہ شہادت کا وقت ہے آپ ان سے لڑ جائیں کیا ہو جائے گا اگر وہ گولی مار دیں گے آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے اس واقعہ کی تصدیق بعد میں یوسف بیگ مرزا نے خود کی تھی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انیس سو نینانوے میں تھا اور وہی ذہن آج بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے لیے گولیوں کے سامنے آ کر مرنا پڑے تو مر جائیں لیکن انہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پورا ہونا چاہیے اب میاں صاحب لندن جا پہنچے اب وہ چاہتے ہیں مریم نواز کو بھی لندن بھیجا جائے تاہم اس پر وزیراعظم عمران خان راستے کی دیوار بن گئے اور یہی سے سارے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے مزے کی بات یہ ہے خواجہ آصف حیثن اقبال شہباز شریف خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے بلکہ اصل خفیہ ملاقات تو محمد زبیر نے کی تھی جب وہ عالی عسکری قیادت سے ملے کسی کو بھی خیال نہ تھا نواز شریف کی پارٹی جو کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھی وہ دراصل خفیہ ملاقاتیں کر رہی تھی اور اپنے لئے کچھ فائد اور رائتیں مانگ رہی تھی اور جب مزید رائتیں دینے سے انکار کیا گیا تو نواز شریف اور مریم نواز نے برائے راست عسکری قیادت پر تنقیل شروع کر دی نواز شریف خود جیل میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور حسن نواز کو بھی لندن سے آ کر پاکستانی جیل میں بیٹھنے کا حکم نہیں دیتے وہ سلمان شہباز کو بھی کچھ نہیں کہتے شہباز شریف کے مفرور دمادوں کو بھی نہیں کہتے کہ تم لوگ بھی واپس لوٹ جاؤ پاکستانی جیلیں بھر دو جب وہ پاکستانی صحافیوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ قربانی دیں اور جیل جائیں تو اس وقت ان کی بگل میں سمدھی ساکھ ڈار کھڑے تھے جو برسوں سے مفرور اور اشتہاری ہیں انہیں بھی نہیں کہا کہ ڈار صاحب آپ کو میں نے پوری حکومت ٹھیکے پر دی ہوئی تھی آپ بھی پاکستان جائیں اور جیل میں بیٹھیں وہیں پر جیلیں کٹیں پاکستانی قوم صرف اسی کام کے لیے رہ گئی ہے کہ ہر پارٹی لیڈر کے لیے یہ جیلیں بھگتیں اور وہ سب اعیاشی کریں دنیا بھر میں جائدادیں بنائیں نواز شریف کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بھولے ہیں سادہ ہیں وہ بھولے ضرور ہیں لیکن اتنے بھی نہیں کمال دیکھیں ساگڈار حسن نواز اور حسین نواز سمیت لندن سے پاکستان آ کر جیل بیٹھنے کی بجائے جیل جانے کا کام صحافیوں کے ذمہ لگا رہے تھے